بارش کی وجہ سے اب میچ آگے نہیں ہوگا یعنی کہ اب انڈیا ویسیز آسٹریلیا فور ٹیس جو ڈے ٹو تھا وہ اختتام پسیر ہو گیا ہے سیسٹی ٹو رنس پر دو آؤٹ ہیں انڈیا کے روحید شرما اور شبمن گل جو ہیں وہ دونوں آؤٹ ہو گئے اور جن کے رہانے اور پجارہ جو ہیں وہ کریس پر موجود ہے لیکن بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ روحید شرما کو جس طرح مواقع مل رہے ہیں اور روحید شرما اس کو گراب کیوں نہیں کر پا رہے ہیں روحید شرما کی بات کریں روحید شرما کے پاس سارے شورٹس موجود ہیں روحید شرما جدہ چاہے ادھر چھکا مار سکتے ہیں ادھر چوکا مار سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود روحید شرما اپنی کریس پر نہیں رکھ رہے اور پتہ نہیں کیوں اس طرح کی شورٹ کھیل کے ایک اپنی بکٹ دے دیتے ہیں یہاں تک دیکھا جائے ابھی تک تینوں اینکز میں روحید شرما کو بولرز نے آؤٹ نہیں کیا بلکہ روحید شرما خود آؤٹ ہوئے ہیں تو روحید شرما جیسے بیٹسمن سے یہ توقع نہیں تھی کہ روحید شرما اس طرح آسٹریلیا میں جا کے کریں گے کیونکہ آپ کو جب اتنا بڑا موقع مل رہا ہے آسٹریلیا میں جا کے پرفارم کرنے کا اور آپ کو پوری ٹیسٹ سیریز ملی ہے اور آپ ٹیسٹ کو ہمیشہ سے انجوائے کرتے ہو کہ آپ ٹیسٹ کھیلنا چاہتے ہو تو آپ کو اتنا بڑا موقع ملا لیکن آپ کی ایویجز بھی ٹیسٹ میں اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ ٹیسٹ میں جسے ہر بندہ کہتا ہے کہ روحید شرما کے پاس جو کلاس ہے وہ کسی بھی پلیئر کے پاس نہیں ہے یہاں تک کہہ دیا کہ روحید شرما برائن لارا کا بھی ریکارڈ توڑ سکتے ہیں لیکن کیا یہ روحید شرما ہے روحید شرما سے میں پوچھتا ہوں کیا آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلنے کے ہوں ون ڈے کرکٹ کھیلنے کے ہوں کیا آپ اپنی وکٹ دے رہے ہو آپ نے نتھر لائن کو آج وکٹ نہیں دی بلکہ آپ نے بلندر کی ہے بلندر کیونکہ یہ وکٹ تو تھی وہ انڈیا کو بڑی نقصان دے دے گی کیونکہ بات کریں شروع میں شرمن گلد آؤٹ ہوگے شرمن گلد کی بھی ٹیکنیک پر بڑے سوائیہ نشاند اٹھے لیکن شرمن گلد آؤٹ ہوگے اس کے بعد روحید شرما جس طرح ہر طرف شورٹس کھیل رہے تھے چاروں طرف روحید شرما کی شورٹس لگ رہی تھی اور روحید شرما میچل سٹار کو پیٹ کمیز ہو ہیزن برڈ ہو نتھر لائن ہو چاروں کوئی بھی بولن روحید شرما کو مس نہیں کر پا رہا تھا اور روحید شرما جدھر چاہتے تو ادھر کھیل سکتے تھے کھیل رہے تھے لیکن اس کے باوجود روحید شرما نے ایڈ دیا ایک اتنا لوس شورٹ کھیلا کوئی ضرورت نہیں تھی اس موقع میں اس طرح کی شورٹ کھیلنے کی آپ ہوا میں شورٹ کھیل رہے ہو آپ یہ ٹیسٹ فیکٹڈ میں یہ آپ بلندر کر رہے ہو جس کی وجہ سے انڈیا کو اب نقصان ہو گیا کیونکہ سکشٹی ٹو رنز پر اب انڈیا کے دو آؤٹ ہیں تو اب جو آگے یہ تو آج خوش قسمتی ہے کہ تیسرا سیشن انڈیا کا نہیں ہوا اگر کہ انڈیا کا دیئے تیسرا سیشن ہو جاتا تو میچ کے سیچویشن کہیں بھی جا سکتی تھی لیکن ابھی تیسرا سیشن نہیں ہوا تو ابھی ترجیہ کہ انڈیا ابھی بھی میچ کے موجود ہیں اور بارش کے بھی مکانات بہت زیادہ ہیں کیا یہ ٹیسٹ میچ انڈیا سیو کر لے گا یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن بات یہ کرنے کہ ٹیوزڈے کو بھی پتہ چال رہا ہے کہ بہت زیادہ ویدر اپ ڈیٹس آئی ہیں کہ بارش ہوگی تو ریل سے تو یہ میچ ویسے ہی جا رہا ہے تو اگر انڈیا تھوڑی بہت ہمت دکھائے کوشش کرے تو یہ ٹیسٹ میچ سیف کر سکتا ہے ڈرو بھی کر لے انڈیا تو بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ سیریز جو ہے وہ اس طرح پھر انڈیا کے پاس ہی جو ٹرافیل ہے وہ بھی انڈیا کے پاس لے گی اور سیریز بھی بچ جائے گی تو انڈیا کو اس سے کوشش کرنی چاہی ہے کہ کسی بھی طرح کل کا جو دن ہے وہ پورا دن انڈیا بیٹنگ کر لے اگر انڈیا کل کا پورا دن بیٹنگ کر لیتا ہے تو انڈیا سیف کرنے گا آج اگر بولرز کی بات کریں شرادر تھاکر نے اور خصوصی طور پر واشنگٹن سندھر نے بڑی اچھی بولنگی آسٹریلیا کو آؤٹ کر لیا جلدی آؤٹ کر لیا یہ بھی اتنے بھی آسٹریلیا کو آؤٹ کرنا یہ بھی انڈیا کی کامیابی ہے 367 رنز پر آؤٹ کرنا بہت بڑی کامیابی ہے اپنے کوئی ایک بھی انڈیا کو آؤٹ کرنا بہت بڑی کامیابی ہے شرادر تھاکر نے اچھی بولنگ کی واشنگٹن سندھر نے بھی اچھی بولنگ کی اس کے بعد 50 رنز دیئے ہیں وہ تھوڑا ایک نقصان ہوگا ہے لیکن اول اول بات کریں تو روحید شرما پر بہت زیادہ خصوص ہے روحید شرما جو انڈیا میں جو روحید شرما سے توقع تھی روحید شرما نے اس نے ڈیلیور نہیں کیا آسٹریلیا میں جانگے روحید شرما آپ بہت بڑے بیٹس پانو آپ کو پتہ آپ کے پاس ہر شورٹ موجود ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس طرح اپنی وکٹ دو گے تو آپ ٹیسٹ وکٹ میں یہ بلندر کرو گے اور ٹیسٹ وکٹ میں آپ کو بار بار موا کے اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ آپ کلاس کے پلیئر ہو آپ کو ہر بندہ ایک بڑا پلیئر مانتا ہے کہ آپ کے پاس ہر شورٹ موجود ہیں تو اس کی باوجود آپ اس طرح وکٹ دینا تو یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے روحش شرمہ نے خود بھی ریالائز اب شاید کر لیا ہو لیکن یہ لگتار تیسری دفع ہے آپ نے پچھلی انگز میں پیٹ کمیز کو ہک شورٹ پر وکٹ تھو کی تھی پیٹ کمیز نے آؤٹ نہیں کیا ہے ہیزر بڑھ والا بھی آپ نے وہ شورٹ کھیلا چلو وہ بیڈ لگ رہے ہیں کہ آپ آؤٹ ہوگے لیکن آج کی جو وکٹ دیا آپ نے بہت بڑا بلندر کی ہے لیکن کسی بھی طرح جب تک آپ پیچھے کلیس پر موجود تھے تو اسی طرح کی کوئی فلائیڈ نظر نہیں آ رہی تو آپ کمفرٹیبل ہوکے ہر طرف شورٹ کھیل رہتے ہیں تو آپ آگے نکلے ہو آپ نے شورٹ ہوا میں ماری اور وہ بلندر آپ نے کیا اور اس کا ٹیم کو بہت زیادہ اگسان ہوگا ہے لیکن اب بات کریں اب اس طرف نہیں جا سکتے آپ آگے کی طرف جانا کہ آپ تین دن رہ گئے ہیں اس ٹیسٹ میچ میں اور ابھی تک پہلی ایننگز ہی دوروں ٹیموں کے چلے لیا ہے یعنی کہ ابھی تک پہلی ایننگز کا اقتتام نہیں ہوا صرف تین تری ڈیز رہ گئے تری ڈیز میں سے بھی ایک دن جو لگ رہا ہے وہ بارش کے مدنے نظر لگے گا بارش کے دن یعنی کہ دو دن پیچھے رہ گئے اب انڈیا کو کلکولیشن کرنی پڑے گی کہ ہم نے کس طرح ان دو دنوں کو گزار رہا ہے یعنی کہ بات کریں سیشن بائی سیشن چلنا پڑے گا پجارہ اور رہانے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پجارہ اور رہانے جو ہیں وہ کلیس پر موجود رہے لیکن اس ٹیم میں آپ تاؤں گابا کی جو ویکٹ ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں آگئی ہے گابا کی ویکٹ اب اس پر بیٹنگ بھی کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح بال اوپر نیچے ہو رہا ہے تو گابا میں اس ٹیم بیٹنگ کرنا آسان نہیں ہوگا تھی ٹیسٹ میٹ اس ٹیم بہت زیادہ سنسنی خیز مراہل میں داخل ہو چکا ہے اور کل کا جو دن ہوگا وہ فائنل دن ہوگا یعنی کہ کل کا دن دیسائزیو ہوگا کہ کون سی ٹیم کدھر جا رہی ہے یعنی کہ ٹیسٹ میٹ جو ہے وہ کل پتہ چلے گا کس ٹیم کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن ابھی بات کریں تو آج کا دن جو بارش ہوئی ہے بارش نے بہت زیادہ انڈیا کو سیف کر دیا اگر کئی آج انڈیا کو اینڈ میں پانچ ہور بھی کھلنے پڑ جاتے تو وہ بڑی مشکل ہو سکتی تھی انڈیا کے لیے اور کئی انڈیا کا اگر پجارہ یا رہانے میں سے کوئی ایک وگٹ گرتی تو پھر بہت زیادہ پریشر ڈال سکتا تھا تو یہ تو انڈیا کے آگ میں چلا گیا کہ بارش نے انڈیا کو ٹی سیشن جو ہے وہ نکال دیا لیکن اب کل کا جو مارنک سیشن ہے وہ بڑا کونٹنٹ ہے رہانے اور پجارہ کو ذمہ داری لینی پڑے گی رہانے اور پجارہ نے اگر ذمہ داری لیا اور شروع میں تھوڑا بہت آرام سے کھیلا تھوڑا بہت آرام سے کھیلا اور وکٹ نہیں لوس کی پہلا سیشن نکال دیا اگر ایک وکٹ کے ساتھ میں پہلا سیشن نکالتے ہیں تو یہ بھی کمیابی ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا کو رنس کی طرف لازمی جانا پڑے گا اگر انڈیا نے بلکل ہی ٹھپا لگانے کی تو وکٹ ایزی لی گل جائے گی انڈیا رنس کی طرف جائے گا کیونکہ اسٹریلیا پھر پریشر ڈالے گا اور اسٹریلیا پھر دوسری طرف جائے گا برنہ اسٹریلیا نے جس میں کے بولرز ہیں نظر آ رہے گے یہ بڑا مشکل ہسکتا ہے انڈیا کے لیے لیکن ابھی بھی ہاپ فول ہوں کے رہانے اور پجارہ زمیداری لیں گے رشہ پانچ پیچھے موجود ہیں اگر بال پر بڑی زمیداری ہے بہت بڑا اگر بال کو دوبارہ موقع ملا ہے اگر بال کو پرفارم کرنا پڑے گا پھر سندر بھی موجود ہے سنواشت پر سندر بھی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں تو ابھی یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ ختم ہوگی ہے ابھی ضرور روح شرما آؤٹ ہوئے روح شرما کا آؤٹ ہونا بہت بڑا دھچکہ لگا ہے حالانکہ شیبمنٹ گل شروع میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اتنا نہیں نق سان ہوا جو روح شرما کی وکڑ گری ہے اسٹریلیا خود بھی جانتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی وکڑ لیا لیکن اب اب انڈیا کو اس پر زمیداری لینے پڑی گئے خصوصی طور پر پجارہ اور رہانے پر بڑا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سو لگا دیتا ہے سینسری لگا دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ جو انڈیا جو ہے فالو آن سے بھی بچ جائے گا کیونکہ ابھی فالو آن کا بھی پڑا گا ہے تقریباً ون ٹونٹی ون تھارٹی رنز جو ہے وہ اسٹریلیا ون ٹونٹی رنز جو ہے وہ تقریباً انڈیا کو سیف کرنے ہوں گے ابھی ٹوٹل جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے فالو آن سے بچنے کے لیے تو ابھی بھی انڈیا کو کہتے ہیں فالو آن سے بچنے کے لیے تو خصوص دور پر ایک سوت لگنا لازمی ہے کسی نہ کسی کا رہانے آپ اجارے کا تو اگر یہ فالو آن نہیں ہوتا اور اسٹریلیا کو دوبارہ بیٹنگ کرنے آ جاتا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ انڈیا کو صرف ایک دن اس کے بعد سیکنڈ انڈنگ سے بیٹنگ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پلاننگ اچھی کریں اور کل کا سیشن جو ہے پہلا سیشن ہے وہ کسی بھی طرح رہانے اور پجارہ اس کو نکال کر دیں ورنہ بڑی مشکل ہو سکتی ہے اگر کئی شروع میں آسٹریلیا بولرز نے آکے آؤٹ کر دیا رہانے کو بھی پجارہ کو بھی تو پھر کئی انڈیا یہ نہ ہوگی کئی وائن ففٹی کے اندر اندری آؤٹ ہو جو بہت زیادہ بھی پریشر ڈال جے روحید شرما نے تو ایک لوس شارٹ کھیلا ہے لیکن اب توکو یہ ہے کہ رہانے اور پج بہت زیادہ ذمہ داری لیں گے پھر آگے بات کریں انڈیا بولرز کو میں آج کے دن کا بڑا ٹریڈر دوں گا بات کریں خصوصی طور پر جس طرح شرادر ٹھاکر نے بولنگ کی ہے ہر بولرز نے اچھو والی کی محمد سراد نے جس طرح باؤنسر کی اور جو بولیں نکال نہیں ہیں وہ بھی بڑا پریشر جا رہا تھا بار بار تو اولار بات کریں آج انڈیا نے اس طرح لوس فیلڈنگ نہیں کی جس طرح پہلے فیلڈنگ کی تھی پہلے دن تو انڈیا نے بہت بہت زیادہ بلوس فیلڈنگ کی اور کیچز بین میچز والی بات اگر انڈیا شروع میں کیچ کر لیتا تو اب یہ ٹیسٹ میٹ انڈیا جیت بھی سکتا ہے